جلال پور کنال کا منصوبہ پہلی مرتبہ آج سے تقریباً ایک سو بیس سال پہلے بنایا گیا لیکن اس کو عملی شکل موجودہ دور میں دی جا رہی ہے دریائے جہلم پر رسول بیراج سے نکلنے والی یہ نہر جہلم اور خوشابی ازلا کی ایک لاکھ ستر ہزار اکر زرخے زرعی ارازی کو سیراب کرے گی اور اسی دہات کے تین لاکھ چوراسی ہزار افراد مستفید ہوں گے ایک سو سترہ کلومیٹر لمبی اس نہر کے ابتدائی پچیس کلومیٹر تک کنارے پختہ ہوں گے مین کنال کے ساتھ ساتھ دو سو دس کلومیٹر چھوٹی نہریں نکالی جائیں گی اور چار سو پچیاسی کھالے بھی بنایا جائیں گے جن میں سے پچاس فیصد پختہ ہوں گے چھپیس موزات کو پینے کا صاف پانی بھی موہیا کیا جائے گا سیلابی پانی کی محفوظ گزرگاہ کے لیے نہر پر نکاسی آپ کے بہتتر سٹرکچرز بنایا جائیں گے اور دریائے جہلم سے سیلابی پانی کے اخراج کے لیے اٹھارہ سیلابی کنٹرول چینل بنایا جائیں گے یہ منصوبہ تین پیکیجز پر مشتمل ہے پیکیج ون 15 کلومیٹر پیکیج ٹو 53 کلومیٹر اور پیکیج تھری 47 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا تینوں پیکیجز پر کام تیزی سے جاری ہے اور جسی طور پر یہ نہر جونگ 2023 میں کام شروع کر دے گی یہ نہر جہلم اور خوشاب میں ذریع ترقی کی نبید ثابت ہوگی یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس سے پہلے آپ پاشی کی سہولت میسر نہیں تھی اور کسانوں کا انحصار سراسر بارش کے پانی پر تھا جلال پر کینال کی تقویل سے اس علاقے میں خوشحالی اور ترقی کا نیا سویرہ پھوٹے گا ترقی کے سفر میں کسانوں کا ہمرکا محکمائیہ پاشی حکومت پنجاب